پھر تو میرے ماں کو توانائی عطا کر کہ پھر تو میرے ماں کو توانائی عطا کر برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا مولا لیکن تیری رحمت کا طلب دار ہو مولا مولا میں بندر آسی ہوں اور باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجائے جب بھی کبھی بچوں کا ہمارے آپ نے ینگسٹرز مزاد اتر دیکھا ہوگا دل گھبرا رہا ہوتا ہے بلکہ بڑوں کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ جواب کا دل گھبراتا ہے کسی بہن بھائی کو فون میں لالیا ہے کسی سے بات کر لی تھوڑی تیر ہمیں سمجھ نہیں آرہا تھا کہ ہمارا دل گھبرایا ہے وہاں ہے کیوں لڑکیوں اس کی بات کریں تو وہ دوستوں میں چلی جائیں گی ادر 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 آؤٹنگ کر کے آ جائیں گے کچھ نہ کچھ ہم اپنے انٹرینمنٹ ڈھونی لیتے ہیں لیکن ہم ساری چیزیں باہر کی فکس کرنے کی کوشش کر رہے ہوتا ہے جبکہ مسئلہ کہاں ہوتا ہے مسئلہ اندر ہوتا ہے کہ باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجائے اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا مولا لیکن تیری رحمت کا طلب دار ہوں مولا مولا میں بندہ آسی ہوں اور وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے بس وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا مولا لیکن تیری رحمت کا طلب دار ہوں مولا مولا میں بندہ آسی ہوں اور جن سے میں گزر جاؤں وہ دل کھول دے مجھ میں جن سے میں گزر جاؤں وہ دل کھول دے مجھ میں خود اپنے ہی رسے کی میں دیوار ہوں مولا مولا لیکن تیری رحمت کا طلب دار ہوں مولا مولا میں بندہ آسی ہوں اللہم صلی علیہ وسلم کچھ میں پاس لسٹ موجود ہے کلاموں کی انشاءاللہ اس میں سے بھی وقتاً فا وقتاً پڑھتے جائیں گے دروح پاک مل کر بابا زبرد پڑھ لیجئے اللہم صلی علیہ وسلم ومولانا محمد اللہم صلی علیہ وسلم سیدنا ومولانا محمد وعلا سیدنا علی وسیدتنا فاقم وسیدتنا زینب وسیدتنا حسن وسیدنا حسین وعلا آلہ وصحبہ و بارک وسلم و بارک وسلم پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے سرکار دو جہان پر سرکار دو جہان پر ہم سب کا درود ہے اللہم صلی علیہ وسلم سیدنا ومولانا محمد اللہم صلی علیہ وسلم یہ جو اشار دو پڑھوں گی میں یا پڑھ رہی ہوں اس میں والدین کیلئے دعا ہے سب اپنے والدین کیلئے دعا کریں چاہے وہ اس دنیا میں موجود ہوں یا نا موجود ہوں دونوں صورتوں میں وہ اس دعا کے حق دار ہیں اور یہ واقعہ میں ہمیشہ اس لیے سناتی ہوں کہ تاکہ جو جو نئے لوگ آئے ہیں یا دیکھنے والے سننے والے ان سب تک یہ چیز پہنچیں ایک مرتبہ ایک شخص شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی والدہ کو ایسے موسم میں حج کرایا ہے کاندھے پہ بٹھا کے پورا حج جو لوگ جا چکے ان کو پتا ہے کہ کتنی مشقت والی عبادت ہے یہ تو وہ کہتا ہے مشقت سمجھاتی ہے یا بہت زیادہ محنت یعنی بہت زیادہ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت زیادہ مشقت والی عبادت کی اور ایسے موسم میں کہ اگر زمین پہ گوشت کا ٹکڑا رکھا جائے تو وہ پک جائے گا تو کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں اس نے جو نو ماہ تمہیں شکم میں رکھا تھا تو اتنی جو اس کو تکلیف ہوئی تھی تو ان تمام تکلیف میں جو اس کی ایک بھی آہ نکلی تھی اس ایک آہ کبھی بدلہ بھی تو تم نے نہیں چکایا تو یہ مرتبہ ہے ماں باپ کا ہم کبھی بھی اس کو نہیں کر سکتے لیکن ہم کیا کر سکتے ہم یہ دعا کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کے لئے آخرت میں بھی آسانی فرمائے اور یہ دعا ہم زندہ لوگوں کے لئے بھی کر سکتے ہیں it's not necessary کہ جن لوگوں کے والدین یا والدہ یا والد کو ایک چلے بھی کہیں تو سب اپنے اپنے والدین کے لئے اور تمام امت کے والدین کے لئے دعا کریں آمین کہ جنت میں مصطفیٰ کے نوازے جہاں رہے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے یا رب میری دعا ہے یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے جنت میں فاطمہ کی جنت میں سیدہ کی کنیز جہاں رہے یا رب میری دعا ہے یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا حليل و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبه و بارک و سلّم و بارک و سلّم و بارک و سیدنا حسین حیر مقدم کے ترانے گن گناتی تھی عبی جبریل اُترے بھی لت کعبے کے ممبر سے کتنے میں سنا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے مبارک و شہی ہر دوسرا تشریف لے آئے مبارک محمد مصطفى تشریف لے رب کی قسم مولایا صلّم و سلّم داری من آبادا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ هُوَ الْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ هُوَ الْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ لِكُلِّ قَوْلِ مِنَ الْعَبَوَالِ مُقْتَعِيمِينَ یہ شیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کی جو سنہری جانیوں پر تعالی مبارک لگا ہے اس پر لکھا ہوا ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ تمام امتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس شیر میں شفاق کے لئے اعتردہ کر رہی ہے اور اس کی وزیرت ہی ہے جہاں سے میں نے یہ ریسرچ کیا ہم نے چار سال اس قصیدے کو جب پی جی بی پر پڑھتے تھے تو وہ ریسرچ کرتے تھے اور اس کا پورا بیک گراؤنڈ کے کیا شیر اس کی کیا وضاحت سب کچھ وضاحت سمجھاتا ہے نا؟ پاکستانی نہیں بچوں کو اکثر نہیں سمجھاتا تو میں اس لئے ان کو پوچھ رہی ہوں تو یہ ہے کہ اس میں یہ کتاب میں لکھا ہوا جہاں سے میں نے یہ ریسرچ کیا کہ اگر کوئی شخص ایک ہزار ایک مرتبہ ون تاوزن ان ون ٹائنز اس کو داوٹ انی انٹرپشن پڑھے گا اور جو بھی دعا اللہ کے حضور پیش کرے گا یعنی جو بھی اپنا مقصد اللہ کے حضور رکھے گا تو ضرور اس کی دعا پوری ہوئی اور اس کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ اولیاء کرام کے مجربات میں سے ہے مجربات کس کو کہتے ہیں تجربات کو ایکسپیرینسز کو لیکن چھوٹی سی چیز میں کہتے ہوں کہ اللہ کے کلام پہ تجربہ نہیں کیا جاتا بس اس سے فیض اٹھایا جاتا تو سب اس ورڈ کو میں یوں چینج کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے اپنے اپنے فیض اٹھانے کے بعد اس شیر کو اور اس بات کو روایت کیا تو سب مل کر پڑھ لیجئے مل کر پڑھ لیجئے مل کر پڑھ لیجئے مل کر پڑھ لیجئے جہاں بھی ہو وہی سے دو صدا صدکار سنتے ہیں سر آئینہ سنتے ہیں پسی دیوار سنتے ہیں میں صدق جاؤں ان کی رحمت علی عالمینی پر بکارو شاہ جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں مزفر جب کسی محفل میں ان کی نات پڑھتا ہوں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں یا ربی بالمصطفی بلغ ما قاسدنا یا ربی بالمصطفی بلغ ما قاسدنا واغفر لنا ما مضایا واسعا لکرامی مولایا صلی و سلیم تاریمن را آبدا علا عبیبی کا خیر الخلق قلیمی چونکہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے تو سب سے پہلے آمد کا کلام پڑھوں گی ناتوں میں اگر آپ کو کی بھی کوئی فرماسے ہو تو بتا سکتے انشاءاللہ مجھے آتی ہوئی یاد ہوئی کہ ضرور پڑھو گی اللہ اللہ خوب لا الہ اللہ خوب بڑھئے آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آج کرو دیوان نبی جی اللہ 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 اوہ لا الہ اللہ ہوں پڑھئے اللہ 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 ہوں لا الہ اللہ ہوں بارا ربیع الاول کو ہو آیات در یتیم بارا ربیع الاول کو ہو آیات در یتیم ماہ نبوت مہر رسالت ماہ نبوت مہر رسالت صاحب خلق عزی نبی جی اللہ 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 ہوں لا الہ اللہ ہوں پڑھئے اللہ 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 ہوں لا الہ پیاری سورت ہستا چہرہ موں سے جھڑتے پھول پیاری سورت ہستا چہرہ موں سے جھڑتے پھول نور سراپا شان سے اجلا نور سراپا شان سے اجلا حق کا پیارا رسول عبی جی اللہ 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 پڑھئے اللہ 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 جبریل آئے جھولا جھولانے لوری دے زی شان سو جا سو جا رحمت عالم سو جا سو جا رحمت عالم میں تیرے قربان بھیجی اللہ 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 کا ذکر ہے اور آفینٹک موجزات جو کتابوں میں موجود ہیں جو روایات میں موجود ہیں ان پر اشار لکھے گئے ہیں ازادلہ جو سب مل کر میرے ساتھ پڑھئیے گا اور اس میں درود و سران کی بھی کسرت سے تقرار ہے سب سے بہترین توفہ یہ ہے کہ ہم صرف درود پڑھ سکیں سب مل کر میرے ساتھ پڑھئیے گا کی کنکر سے کلما پڑھ باؤ پھر کہنا ہم جیسی ہیں دوبی سورج کو لوٹاؤ پھر کہنا ہم جیسی ہیں کنکر سے کلما پڑھ باؤ پھر کہنا ہم جیسی ہیں دوبی سورج کو لوٹاؤ پھر کہنا ہم جیسی ہیں الصلاة السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ بلو السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ ��이 تم بھی کہنا ہم جیسے ہیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ بیشانی پرداغ بنانا کوئی مشکل کام نہیں بیشانی پرداغ بنانا کوئی مشکل کام نہیں ناکش قدم پر پھر پہ بناو پھر کہنا ہم جیسے ہیں کنکر سے کلمہ بڑھواؤ پھر کہنا ہم جیسے ہیں دوبے سورج کو لوٹاؤ پھر کہنا ہم جیسے ہیں بلو الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ بامدر دیوار سلامی دل لگے کچھ ایسا کرو ہم سب تو نہیں الحمدللہ شکر الحمدلللہ ہمارے ایمان سلامت ہے اللہ تعالیٰ میں شہ سلامت رکھے مگر ہم ہی میں سے وہ کچھ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ کی شخصیت کو ناؤزباللہ کہتے ہیں کہ عام بشر ہی تو تھے ایک تو تھے کہنا منع ہے کیونکہ اللہ نے ان کے لئے فرما دیا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ آخری رسول ہیں اور آپ پچھ بھی نہیں ہوتے تھے کہنے والے دوسری چیز یہ کہ کیا آپ نے کبھی کسی بے جان چیز سے اتنی رغبت دیکھی ہے اپنی طرف کہ آپ اگر اس سے جدا ہو تو وہ آپ کے گھر سے رونا شروع کر دے ہم گھر بدلتے ہیں کبھی آپ کے گھر روئیں پیچھے آپ کے لئے نہیں روئے ہیں فرنیچرز بدلتے ہیں کبھی روئیں آپ کے لئے چیزیں نہیں روئی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت سے جب مسجد نبی میں ممبر بن گیا تو ٹیک لگانا چھوڑ دیا زور زور سے ہچکیوں کے ساتھ رونے کی آواز آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر مسجد نبی سے اور وہاں جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا تو وہ کہتا ہے درخت باقاعدہ ہمارے اندر کیا یہ صلاحیت ہے ناغذر اللہ ہم تو آپس میں جو بول سکتے ان کی بات کبھی کبھی نہیں سمجھ سکتے وہ تو ان کی بھی زبان سمجھتے کہ جو کچھ نہیں بول سکتے تو وہ کہتا ہے کہ میں آپ میرے پاس دیکھ لگا کر بیٹھا کرتے تھے اور اب آپ ممبر بن گیا تو اب آپ مجھے جو میں ممبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں میرا کیا ہوگا میری تو جدائی برداشت نہیں ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ مجھ سے جنت میں ملو تو یہ یہ سب چیزیں ہم اگر عام آدمی عام بشر لوگ کہتے ہیں جو لوگ یہ تعلیمات دیتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں نورمل ہیں کسی عام آدمی کے ساتھ ہوتی ہے نہیں ہوتی نا کہ بامدر و دیوار سلامی دینے لگے کچھ ایسا کرو پیڑکو اپنے پاس بلاؤ پھر کہنا ہم جیسے ہیں کنکر سے دوبے سورج کو لوٹاؤ پھر کہنا ہم جیسے ہیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ ان کی حد ایک انگلی سے تھا جاری چشم ایک لیم جنگ کے موقع پر جب صحابہ کرام جاتے تھے تو ایک دو ہنٹے بہی ہیں یہ لڑائی ہوئی ختم ہوئی اور گھر آگیا ایسا نہیں ہوتا تھا سم ٹائمز ویکس لگ جاتے تھے منس بھی لگ جاتے تھے دیپنز آن کہ کتنے یہ رو کس محاذ پہ آپ جا رہے ہیں اس جنگ پہ آپ جا رہے ہیں تو زخیرہ کر کے یعنی سٹورڈ کر کے کھانا پینا چیزیں جتنی وہ لے جا سکتے تھے وہ لے کر جایا کر دے تھا تو جو سٹورڈ پود تھا پانی تھا وہ سب ختم ہو گیا ایک دن جنگ کے درمیان تو صحابہ کرام آئے ایک پیالہ لے کر اور ارز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ نے وضو کرنا ہے لوگوں نے پانی پینا ہے سہراب ہونا ہے لیکن اب ہمارے پاس مزید پانی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اپنی انگلیہ مبارک اس بول کے اندر اس پیالے کے اندر ڈالی اتنا پانی بہا ہے انگوشت مبارک میسے کہ سارے اصحابہ نے وضو فرمایا پانی پی کر سہراب ہوئے اطراف کے جو گاؤں کی لوگ تھے انہوں نے بھی پی کر سہراب ہوئے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ قسم خدا کی اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے ہیں تب بھی یہ پانی ہمیں کافی ہو جاتا اور اس کی باوجود باقی رہ جاتا کہ ان کی ہر ایک انگلی سے تھا جاری جشمہ اے کلیم پانی یوں پیاسوں کو پلاؤ پھر کہنا ہم جیسے ہیں کنکر سے کلمہ پڑھواؤ پھر کہنا ہم جیسے ہیں دوبی سورج کو لوٹاؤ پھر کہنا ہم جیسے ہیں کنکر سے کلمہ پڑھواؤ پھر کہنا ہم جیسے ہیں دوبی سورج کو لوٹاؤ پھر کہنا ہم جیسے ہیں بلو الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ تو حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے اور میں غلام مصطفیہ ہوں یہ میری پہچان ہے تو غم مجھے کیوں کر سنائے آپ کے ہوتے ہوئے ہال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے اور کہہ رہا ہے آپ کا رب انتفیہ آپ سے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عدن الجودی والکرمی والی مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم درود تاج کا منظوم ترجمہ یعنی کوئٹری میں جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ پیش کر رہی ہوئے پورا ترجمہ تو آئینو آپ لوگوں کو یاد نہیں ہوگا جو جو اشار یاد ہوں تو مل کر پڑھئے گا ورنہ جو کورس میں آپ ہم سب ملکے پڑھ سکتے ہیں صاحبِ تاج وہ شاہِ میراج وہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بھی آپ سب پر ہم سب پر ہماری نسلوں پر درود تاج کی برکت نصیب فرمائے اللہ علیہ وسلم صاحبِ تاج وہ شاہِ میراج وہ صاحبِ تاج وہ شاہِ میراج وہ شہ سوارِ بُرا ہو امیرِ علم شہ سوارِ بُرا ہو امیرِ علم دعفہِ غربلا دعفہِ غرببا دعفہِ قہدم راز ورنجو علیہ بے تاج وہ شاہِ میراج وہ اور مطلوب ہی ان کا مقصود ہے اور مقصود ہی ان کا موجود ہے آپ سارے رسولوں کی سردار ہیں آپ کا صرف اللہ معبود ہے بعد میں سارے نبیوں کے آئے ہیں وہ بخشوائیں گی ہر ایک گلہا گار کو ہر مسافر کی کرتی غن خاریاں رحمتیں باٹتے ہیں وہ سنسار کو صاحبِ تاج وہ شاہِ میراج وہ صاحبِ تاج وہ شاہِ میراج وہ اے فدایالِ نورِ جمالِ نبی آپ پر آلو اصحاب پر صبح و شام اے فدایالِ نورِ جمالِ نبی آپ پر آلو اصحاب پر صبح و شام جیسے حق بھیجنے کا بھیجو بسد اہد رام و محبت درود و سلام صاحبِ تاج وہ شاہِ میراج وہ صاحبِ تاج وہ شاہِ میراج وہ شاہِ سوارِ بُرَاق و امیرِ عَلَم دافائی غر بلا دافائی غر بلا دافائی غر و با دافائی تہدم رازو رنجو علم صاحبِ تاج وہ شاہِ میراج وہ مبارک و محبت دے اسے کچھ پڑیں گے کہوں گے شریف پتھی ہوں آہ ہائیں جب تک اللہم صلی علی سجدنا مولانا محمد معدن الجوуди وال کرمی وآلہخی ببارک وسلم وصلی علی اللہم صلی علی سجدنا مولانا محمد تکویر رکھتی مشکل ما شاء اللہ سب سے پہلے تکویر ہو جائے تکویر ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگر اللہ نے ان کو توفیق دی ہے تو اللہ کی ان کے اوپر خاص رحمت ہے آپ ان سے فیض حاصل کرنے کی کوشش کریں نہ کہ آپ جو ہے ان سے جیلس کرو جی وہاں سے آتے ہیں کچھ بھی مطلب بنا کے پاس جت کر کے کر سکتے ہیں یہ جو دو کلام بھی آپ کے مو سے جا رہے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے اللہ کی توفیق ہے میں یہاں بیٹھ ہوں میں تیاری نہیں کر کے آئی نہ مجھے آتا ہے میں بہت اتنا سی چیز ہوں اللہ تعالی ہمیں معافتہ فرمائے اور ہمارے لئے آسانیہ پیتہ فرمائے اور ہمارے اللہ تعالی دلوں کو اتنا منور کر دیں کہ اللہ تعالی اگر آپ کو بھی نہیں آتا مجھے بھی نہیں آتا لیکن اگر کچھ کہیں نبی پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ میں کچھ زبان جو ہے بے رواز شروع ہو جائے ایسی محبت ایسا عشق ایسی داستان نکلے کہ آپ کے دلوں میرے دلوں میں اندر تک روح تک جونسی ہے منور ہو جائے ہم اپنے مو سے تو گول لیتے لیکن ہمارا دل جو ہے اللہ کے ساتھ اپنے نبی کے ساتھ کنک نہیں کرتا ہے جو آج ضرورت ہے ہماری سول کو اپنے اندر ایک دوسرے کے ساتھ اللہ سے کے ساتھ کنک کرنے کی ضرورت ہے آپ دروش نہیں پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ ہو اکبر یا حادی یا نا نو سوانگ ایک مفتی صاحب کی بڑی ہی پیاری بات تھی جو کہ انہوں نے مجھے کہی ہے جو محسن گئی تھی جب انہوں نے کہا ہم دنیا میں آئے ہیں ہمیں ہر چیز کا جو بھی ہم لوگ کھاتے ہیں پیتے ہمیں ٹیسٹ پتا ہے ٹھیک ہے نا جیسے آپ نے لیمن کھایا لیمن کے اکثر ہم لوگ بات کریں انبلی کی بات کریں تو ہمارے موں میں پانی آ جاتا ہے یا نو کھٹا ہے کیا سا ایسے ٹیسٹ ہے تو آج جب اور ہم جب اللہ کا نام بیتے ہیں اللہ ہو اکبر کہتے ہیں تو ہماری روح کیوں نہیں کافتی ہمیں کیوں نہیں پتا لگتا کہ اللہ تعالی ہے یا نو ہم کہتے ہیں اوکے نہیں ہمارا بھروسہ ہے اللہ کی ذات کے اوپر نہیں نہیں ہاں لازمی بات ہے انہوں نے ہی کرنا اور کس نے کرنا ہے یا نو نہیں نہیں ہمارا یقین ہے تو پھر آپ ریسورسز کیوں دیکھتے ہیں آپ کیوں سمجھتے ہیں یا کیوں سوچتے ہیں کہ کہاں سے وہ چیز آئے گی کہاں سے یہ کام ہوگا کیوں 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 کہ اگر آپ نے اللہ کی ذات کے توقع رکھنا ہے تو اس پہ ہی توقع رکھیں کیونکہ ریسورسز وہ لائکے دینے والا ہے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے نہیں وہ چل کے آپ کے پاس آئیں گے اگر آپ کا کوئی دل دکھا کے گیا ہے تو آپ رونے لگتی ہیں اگر آپ نے فون اٹھایا اور آپ کو ایک کوٹ آ گیا کہ جس میں جو ہے کائننس کا کوٹ آیا یا کوئی ایسی چیز جو کہ آپ کے دل کو جو ہے اکم سے بھاگئی ہو تو وہ بھی اللہ کی طرح سے آپ کے لئے رحمت تھی ایک بندے کی نظر میں نہیں آئی آپ کے آج یہ بھی ٹیکنالوجی ہے نا ہم بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں یہ نو تو کہتے ہیں کہ ایک کوٹ بھی نظر آجے نا تو اللہ تعالی کی رحمت آپ کو دیکھ رہی ہے اس نے یہ بھیجا تھا آپ کو توفیق ہوئی یہ دیکھنے کی اور یہ کرنے کی یہ نہ سوچیں کہ جو ہے رحمت یا جو ہے صرف آپ کو چل کے آئے گی یا پھر کوئی آپ سے دو باتیں کرے گا تو وہ آپ تیری بھی لگاتے ہیں اور سیملیر سٹوریز آپ کو نظر آ جاتی ہیں اور آپ کی آنکھوں سے عشق آ جاتے ہیں یا آپ کو تھوڑا آپ کا دل بہل جاتا ہے تو وہ بھی اللہ کی رحمہ ہے آپ اس کو بھی اللہ کی بلیسنگ سمجھیں کیونکہ آپ ایسے بھی بیٹھ سکتے تھے روتے رہتے کچھ ہرتے رہتے لیکن اگر اللہ کی طرف سے وہ توفیق رحمہ نہیں ہوتی تو آپ کو اتنا سکون نہیں ملتا آج کل جو ہم مس کر رہے وہ ہمارا سکون ہے اور بہت سارے لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں یہ قلب سکون کیا ہے اور قلب سکون آپ یقین کریں کہ اللہ تعالی کی اتنی بڑی رحمت ہے اتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ ہم لوگ اس کے صرف ہمیں فیل کرنے کی ضرورت ہے ہم تو پاس پاس بھی نہیں پہنچ سکتے یہ ہمارا سانس لینا آپ کو پتہ ہے کرونا میں کیا ہوا تھا لوگوں کو کیا مسئلہ ہوا تھا سانس کا ٹھیک ہے نا اور آپ ابھی بھی امرجنسی جائیں آپ کو کیا کہتے ہیں وہ لوگ کہ آپ اگر آپ کہیں نہیں نہیں میرا سانس تو فٹا ایک سیکنڈ کے اندر آپ کو امرجنسی ملے جاتے ہیں تو یہ جو ہمارا سانس ہے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے لیکن ہم تو اس کو کاؤنٹیں نہیں کرتے ہم تو کاؤنٹیں نہیں کرتے اوہ نہیں مجھے تو شکر ہو گئی نہیں مجھے تو میرے پیاروں میں درد ہے یہ تو بڑی بیماری ہے آپ روڈ کو دیکھیں آپ کا سانس نہیں ہے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں یہ یہ اللہ کی رحمتیں ہیں جو کہ ہم فیل بھی نہیں کرتے ہمیں معلوم بھی نہیں ہیں اور ہمیں چیزوں کو دیکھنا چاہیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھنا دیکھیں گھروں میں بہت سارے لوگ ہوتے مسئلے کہاں سے شروع ہوتے چھوٹی تم نے برطنید ہوئے تم نے یہ رکھ دیا وہاں پر یہ کر دے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مسئلے ہوتے بڑے چیزوں سے مسئلے نہیں ہوتے بڑی چیزیں ایک دم سے جو ہے وہ حل ہو جاتی ہے یلو لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں تو ہم نے کہاں سے اپنے آپ کو شروع کرنا ہے کہاں سے بلیسنگز اللہ کا شکر دا کرنا ہے وہاں سے جا چھوٹی سے چیز ہمارا سانس نہیں آئے گا تو ہم کیا کہاں کہ نہ دیکھ سکتے نہ کچھ کر سکتے نہ کچھ بھی نہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگز ہیں ان چیزوں کو سمجھیں اور شکر گزار کریں ہماری زندگی میں بہت مسئلے ہیں ہر ایک کو پتہ ہے ہر کوئی جار آپ کو لگتا ہے ماشاء اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا کی اور آخرت کی بے بہت رحمتیں بلیسنگز برکتیں سب کچھ اللہ تعالیٰ برکت طریقے سے آپ یا طریقے سے عطا فرمائے لیکن اس کے لئے ہمیں شکر گزار ہونا چاہئے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو فیل کرنا سنجھے آج آپ کے بچے آپ کا پاس آئے اس نے سلام نہیں کیا آپ نے فوراں سے فیل کیا دیکھا وہ گزر کے گیا اس نے سلام نہیں کیا آپ کو فوراں فیل ہوتا ہے اسی وقت دعا کرے اللہ کی ذات سے یا اللہ یہ میرا بیٹا گیا ہے ایک بدعا نہیں دیں ٹھیک ہے میری تربیت میں کمی رہ گئی ہوگی لیکن یا اللہ تو دیکھ رہا ہے اس کو توفیق عطا فرمائے اور اس کی نصروں کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ یہ اٹھتے بیٹھتے سلام کی جو ہے وہ روح کو پھلائیں کیونکہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نام لے تو محبت سے لیں ایسے کریں کہ پورا پورا مجمع کیا پورے دل کیا پورے آزاد کہ آپ کے روح کانپ اٹھیں کہ یس آپ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے رہے ہیں عام بات نہیں ہے یہ آپ کو توفیق ہوئی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں ورنہ اگر اللہ کی توفیق اور اللہ کی رحمت آپ لوگوں پہ نہیں ہوتی تو آپ لوگ یہ بھی نہیں کہہ پاتے تو اس مالک کا شکر دعا کریں اور اس طرح کہیں کہ آپ کے اپنے آپ اپکر کانپ اٹھیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے دل سے دل کو کنیکٹ کریں دل کو اپنی روح کو جو ہے اللہ کی اللہ سے کنیکٹ کریں یہ نو تاکہ اللہ کو پتہ لگے میرے بندے ہیں مجھے پیار کرتے ہیں آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی کچھ کرتی ہے تو آپ کیسے آپ کے لئے کچھ کے بیگ لے آئیے اوی یہ تمہیں دیکھا اللہ میرا سکتے جاؤ ایسے ہوتا ہے ہم سے حقیقت دعا کر رہے کتنا پیار آتا فٹا فٹا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت ایکسپنسیو چیز ہے اور ہر کوئی لے نہیں سکتا کرتی نہیں سکتا اور آپ کے بیٹے کو اللہ تعالی لے توفیق دی نہ کہ وہ پڑھ کے بڑا ہوا اور جو سے یہ توفیق دی کہ آپ کے لئے مہنگی سے مہنگی چیز تو آپ کو کیسے فیل ہوتا ہے کہ ہائی نہیں میں آسکے جاوار یا نو فٹا فٹ اٹھ کے میں پیار کروں وہ کہ میرا بیٹا ملے اور پھر آپ بیٹھتی ہیں لیڈیز میں جاتی ہیں پیار کرتی ہیں تو اپنے دل کو بھی اللہ کی محبت سے ایسے جوان رکھ لیں ایسے اس کا شکر دا کریں پھر اس کی رحمتوں کے آپ لشکارے دیکھیں آپ یقین کریں دنیا کی محبت بھول جائے گی آپ جائے گی میں کہاں تھی میں کہاں تھی یا اللہ میں کہاں گم تھی تم نے مجھے دو دو بول آپ نے اللہ تعالی سبحانہ تعالی آپ نے اتنا میرے پر کرم کیا کہ میں آپ کی محبت کو پہچانس دکھوں تو میرے جیسا تو خوش نصیب دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں یا اللہ میں تیرا شکر دا کرتی ہوں میں کہتی ہوں آپ جو ہے جب ایسی کوئی چیز ہو تو آپ وضو میں بھی نہ رہے اسوکھے وضو میں آپ بس سجدے میں چلے جائے کیونکہ اللہ تعالی کو سب سے زیادہ چیز کو اسی پسند ہے سجدہ جو کہ شیطان نے نہیں کیا یہ نو تو چاہے وضو میں بھی ہونے کی ضرورت نہیں آپ کو بس شکر آپ اپنا سجدہ جو ہے زمین پہ گدار اور اس وقت جتنا ہو سکے آپ اللہ سے مانگ لیں کیونکہ آپ کو نہیں پتا آپ کا دل جو ہے اس وقت اللہ کے بہت قریب تھا اور اگر اللہ کی رحمت ہو گئی تو آپ کی اور ہم سب کی زندگیاں جو ہے بہارے بہارے ہوتی ہوں وہی تجھائیے ہمیں یہاں کے اور صرف اس وقت یہ نا مانگے کہ یا اللہ زندگی کی بہارے تھے یا اللہ ہمیں زندگی میں بھی بہارے عطا فرماؤ اور اللہ ہمیں آخرت میں بھی بہارے عطا فرماؤ اللہ اتنی سی جگہ دیتنا کی جنت البقی مل جائے یا اللہ میں تسے بہت محبت کر دی ب نہیں یا اللہ میں اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہی میں تیری رحمت کو دیکھ رہی یہ پورا آسمان پوری دنیا تیری رحمت سے بھری ہوئی ہے یا اللہ بس مجھے تس سے یہ چاہیے اور مجھے پتہ ہے میرا اللہ مجھے کرے گا مجھے کسی سے نہیں چاہیے مجھے اپنے رب سے چاہیے اور یہ میری رب سے میری زد ہے ایسے مانگیں اللہ سے اسے ایسے مانگیں کہ اس کو پتہ اور اللہ کو آپ کا ماننا پسند آگیا تو پھر تو کیا ہی بات ہے اللہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ اللہ کے ساتھ یہی تو چاہیے ہمیں اللہ کی محبت تو چاہیے اللہ کی اٹینشن ہی تو چاہیے ہمیں میں کہتا ہوں ہمیں اپنے بچوں کے اٹینشن دھونٹے ہیں اگر ہمیں اللہ کی اٹینشن مل گئی تو وہ تو خود آپ کے پاس پاس ہوں گے آپ کہیں گے اوکی بیٹو 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 میں ذرا مسروف میں اپنے اللہ سے بات کر رہی یہ نا ایسے اپنے دل کو ملوک کرنے ایسے دلوں کو روشن کرنے اپنی روح کو کنیکٹ کرنے اللہ کی ذات سے اور اللہ کی ذات کس سے زیادہ پیار کرتے ہیں اپنے نبی سے اور ہاں اپنے نبی پہ تم جان کچھے رکھتے ہیں تو ان کو ہم کیسے پی بیک کریں ان کو کیسے ہم کی روح کو کش کریں ایک دوسرے سے محبت کر کے نہ کہ ایک دوسرے سے جل کر اس کے حسد کر کے آپ ان کے گھر بے آئیں ان کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے لئے رحمتوں کے ذریعے بنا ان کی مشکلات دھول کریں اللہ تعالیٰ اپنے محمد کے وسیلے سے ہم سب کی بھی مشکلات دھول کریں ہماری گھرموں بھی برکتیں اور آفیت والے معاملات اطاف کرنائیں ہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کے حضبن کو اللہ تعالیٰ ہمارے پچوں کو سب کو خوشیوں سے آباد رکھے آفیت کے ساتھ آباد رکھے جس کے جو مسئلے اللہ تعالیٰ چھپے ہوئے ہماری اللہ تعالیٰ گناہوں کو چھپا کے رکھے اللہ تعالیٰ ہر طرح کی بتامی سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے ہمارے ہمارے آنے والی نسلوں کو اپنے لئے دعا کریں تو امہ کے لئے کیا ہے جب کہتے ہیں دعا قبول ہوتی کیسے ہوتی کہتے ہیں پہلے امت مسلمان کے لئے دعا کریں میں کہتی ہوں آپ اپنے قریبی دوستوں کے لئے دعا کریں تاکہ اگر آپ کے اندر کوئی حسد یا کوئی ایسی چیز جو ہے جا کر ہو رہی تو وہ وہی پر ختم ہو جائے وہ آگے نہ بڑھ سکے کیونکہ آپ نہیں چاہیں گی کہ یہ مجھ سے بھی زیادہ اوپر جائے یا مجھ سے بھی زیادہ مطلب آپ نہیں دیکھ پائیں تو اس کا طریقہ کیا ختم کرنے کے آپ اس آدمی اس عورت کے لئے زیادہ سے زیادہ دعا کریں اور دل سے کریں اور اس طرح کریں اور اس چیز کو اس جذبے کو محسوس رکھیں کہ اگر میں نے اس کے لئے ایسے سوچا تو ہو سکتا ہے میرے ساتھ ہو جائے یہ بھی تو ہو سکتا ہے اور یقین کریں اللہ جانتا ہے اللہ کی رحمہ اتنی بڑی ہے کہ اسے پڑھ کے آپ کو عطا کرے گا انشاءاللہ امین یا رب العالمین تو یہ جو ہے یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں آج سے ہی جو ہے اپنے دلوں کو جو ہے اللہ سے کنک کریں اور اپنے امت مسلمات لیے جب دعا کرتے ہیں اس سے پہلے آپ اپنے ملنے والوں کے لیے جاننے والوں کے لیے چاہرے آپ گانیاں بھی دیہ رہی تھی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن دعا کریں ایک سوڑی جانا چاہتے ہیں تو تم نے تھوڑی پیچھے کر کے لگا دی نا ایک گاڑی کی جگہ ہے پیچھ 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 تو ہاں تھوڑی سی آگے کرنے میں تمہیں ماظرہ چاہتے ہیں اللہ خود جاننے اور پہچاننے والا ہے اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد المعادن الجود والکرم اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفید اتاہ فرمائیں آمین بَلَغَلْعُلَابِ کَمَالِهِ کَشَفَدُ جَعْبِ جَمَالِهِ حَسُنَا جَمِيعُ قِصَالِهِ پَدْئِي صَلُّوا عَلَيْهِ وَعَدِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ بَعَدِهِ پَدْئِيهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَعَالِهِ جسے چاہدر پہ بُلَا لیا 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 یہ بڑے کرم کی ہے فیصلے یہ بڑے کرم کی ہے فیصلے اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے بَلَغَ الْحُلَابِ کَمَالِهِ کَشَفَدُ جَعْبِ جَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ قِسَادِهِ پَدْئِيهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَعَالِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَعَالِهِ پَدْئِيهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَعَالِهِ تو ان کا منگتا ہوں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے میں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالیں یہ حوالیں یہ حوالیں یہ حوالیں مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں اور میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پر نہ پوشی میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پر نہ پوشی میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے وہ میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے میں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں اور ہے یہ ایمان کہ آئے گے لا حد میں میری ہے یہ ایمان کہ آئے گے لا حد میں میری کیونکہ اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے یہ حوالے یہ حوالے یہ حوالے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں ہوں اور اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہے مجھے اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہے مجھے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے وہ مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں بسم اللہ کہ کلام پیش کر رہی ہوں جو میں نے ابھی ہی پڑھنا شروع کیا ہے اور شاید مصدد سے نہ خانہ سے اور کہیں یا یوٹیوب پر ضرور سنا ہوگا سب مل کر میرے ساتھ پڑھئے گا تو ششتریں توجہ محفر میں رکھیں آنے جانے والے ظاہریں آتے رہیں گے جاتے رہیں گے قاب اپنا جہاں سارا کانسنٹریشن زکر میں رکھیں جزا کے کہ او شہر محبت جہاں مصطفہ ہے وہی گھر بنانے کجی چاہتا ہے او شہر محبت جہاں مصطفہ ہے وہی ہر بنانے کجی چاہتا ہے وہ سونے سے کم کر وہ چانی سی مہٹی نظر میں بسانے کجی چاہتا ہے وہ سونے سے کم کر وہ چانی سی مہٹی نظر میں بسانے کجی چاہتا ہے ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں مجھے اور دن گا میرے مجھے شکریہ مجھے بیم میرے مجھے موسیقا 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 موسیقا